اسلام علیکم آج کا ٹاپک ہے کہ جیڈویشل اور افیشل ایکٹ جو ہیں ان کو پریزمشن کس آرٹیکل خطاعت ہوتی ہے دیکھیں کہ آرٹیکل ون ٹوانٹی نائن ای جو قانون شہادت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جیڈویشل اور افیشل ایکٹ ہیب بین ریگولرلی پرفارمٹ آرٹیکل ون ٹوانٹی نائن کے شروع میں جو الفاظ ہیں کہتاہ کورٹ میں یعنی کوڈ ڈسکریشن ہے کوڈ کی کہ وہ پریزم کر سکتی ہے کہ یہ جو آگے اس میں جتنے بھی وہ پارٹس ہیں تو اس میں ای پارٹ ہے کہ جو بھی عدالت کا کام ہے یعنی عدالتیں ہیں وہ ریگولرلی پرفارم کر رہے ہیں عدالتیں ریگولرلی کام کر رہے ہیں تو یہ پریزمشن آف ٹوانٹھ حاصل ہے اس کو اور اس کا کروس ریفرنس ہم نے آرٹیکل نائنٹی ون جو ہے اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ کوٹ میں کوئی بھی ڈاکومنٹ اگر کوئی پیش کیا گیا کوٹ کا بارٹ آف میسل ہے یا کوئی بیان ہے جیسے سکس ون سکس فور کا بیان ہے یا کوئی اور ایویڈنس ہے جیسے چیف کراس گزمینیشن ان کو پریزمشن آف ٹوانٹھ حاصل ہے تو آرٹیکل جو ہے ون ففٹی وہ کانسٹویشن کا آرٹیکل ہے یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی کانسٹویشن کے ایک جو بھی ہیں اس میں ادارے ہیں ان کو فل فیر دیا جائے گا یعنی عدالتیں بھی جو ہیں وہ بھی ایک ادارہ ہے تو ان کو فل فیر کانسٹویشن جو ہے وہ فرام کرتا ہے تو سٹرونگ ایویڈنس جو ہوگی ورکارڈ ہوگی ان کو ربٹ کرنے کی تو عدالت میں اگر کوئی بھی ایسی پرسیڈگ ہوئی ہے تو اس کو آرٹیکل ون ٹوانٹی نائن ای ریڈ ویڈ آرٹیکل نائنٹی ون اور آرٹیکل ون ففٹی کانسٹویشن آف پاکستان کے تحت جو ہے وہ پریزمشن آف ٹوانٹھ حاصل ہے کہ اگر عدالت ہے نا تو عدالت میں کوئی کاروائی ہوئی تو کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ نہیں جی وہ تو کاروائی ہوئی نہیں یا عدالت ہے تو اس جن کام ہی نہیں کر رہی تھی تو اس کو کوئی ایویڈنس لانی ہوگی کیونکہ آرٹیکل ون ٹوانٹی نائن ای کہتا ہے کہ پریزم کرتی ہے کوٹ کے اس کے مطلق کوٹ پریزم کرے گی کہ کسی عدالت کے اگر کوئی کاروائی کے مطلق جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے تو وہ صحیح ہے کیونکہ کوٹ جو ہے وہ ریگلرلی پاکستان میں پرفارم کر رہے ہیں تینکیو سو مچ فور شورٹ ویڈیو جو میں نے آج پیش کی ہے جس میں آپ کو اس کو وچ کرنے کا مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو اور جس زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے